موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ان غیر ملکیوں کے لئے بہت اہم ہے جو سعودی عرب سے ترحیل کے ذریعے اپنے وطن چلے گئے تو ان کے لئے مملکت میں 14 مارچ 2021 سے جو نیا کنٹریکٹ سسٹم شروع ہوا ہے اس میں ترحیل سے جانے والے غیر ملکیوں اور خروج عوضہ کی اخلاع ورزی کرنے والوں کے لئے کیا قانون نافذ کیا گیا ہے ناظرین سعودی عرب میں پہلے جو غیر ملکی ترحیل سے اپنے وطن چلا جاتا تھا تو اس پر مختلف مدد کے لئے مملکت میں پبندی لگا دی جاتی تھی اور اس طرح غیر ملکیوں کی کیس کی نویت کے حساب سے اسے سزا دی جاتی تھی مگر ناظرین 14 مارچ 2021 سے جو ملازمت کے نئے قوانین نافذ ہوئے ہیں اس میں ترحیل سے جانے والے غیر ملکیوں کے لئے بہت سخت قانون نافذ کر دیا گیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے غیر ملکیوں کے لئے سعودی جوازات نے کیا قانون بنایا ہے ناظرین سعودی جوازات کے ٹویٹر کاؤنٹ پر ایک غیر ملکی نے سوال کیا ہے کہ وہ 2011 میں ترحیل سے ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے واپس اپنے وطن آ گیا تھا تو اب کیا دوبارہ کسی دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہے ناظرین سعودی جوازات کی جانب سے ٹویٹر اکانٹ پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والے کسی بھی غیر ملکی کو دوبارہ ورک ویزے پر مملکت آنے کی اجازت نہیں ہے ایسے افراج صرف اور صرف حج یا عمرے کے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں خیال رہے ناظرین کے مملکت میں 14 مارچ 2021 سے ملازمت کے نئے قوانین نافذ کر دئیے گئے ہیں اور ان قوانین میں ایک یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ ایسے غیر ملکی جو کار آمد ملازمت کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خروج عوضہ یعنی ایکزرین ٹری ویزے پر جاتے ہیں اور پھر واپس ہو دیا نہیں آتے تو انہیں مستقل طور پر مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس قانون کی روح سے ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی جنہیں عربی میں مرحل کہا جاتا ہے ایسے افراد کو ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے بے دخل کیا جاتا ہے ان پر اب نئی پابندی آئید کر دی گئی ہے ناظرین ترحیل کے ذریعے جانے والا کوئی بھی غیر ملکی دوبارہ کسی بھی قسم کی ملازمت کے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتا یعنی کہ ناظرین اب سعودی عرب میں نیا قانون نافذ کر دیا گیا ہے ترحیل سے جانے والے غیر ملکیوں کو ساری عمر کے لیے بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے لیکن ناظرین یاد رکھیں سعودی عرب میں محکمائی پاسپورٹ اور ایمیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ ترحیل سے ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی حج یا عمرہ کے ویزے کے علاوہ ملازمت کے کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے یہ تھی ناظرین ترحیل سے جانے والے غیر ملکیوں کے لیے محکمائی جوازات کی طرف سے انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کی ہے مزید انفرمیشن کے لیے اگر آپ نے بسمانیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ